اس خبر کے پیش کردہ ہے ازران ٹوز اینڈ ٹرابس حجہ نمرا گروپ آکاشنگر امبرپیٹ ہیدر آباد ڈی کیفے سٹوڈیو از ٹوڈیو تھیم کیفے بنزید منی ٹرانسفر سینڈ اینڈ ریسیب منی آرونڈ دہ ورلڈ این منٹس خوش آمدیت ناؤزرین جلپالی میں ووٹلیس ویریفیکیشن کر رہے اہدہ داروں پر کانگریس کے جلپالی ملسپالٹی کے میمبران نے لگایا فرقہ پرسٹی کا الزام اس سلسلے میں جلپالی کانگریس ملسپالٹی کمیٹی کے میمبران نے ایک پریس کانفرس منقید کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلپالی ملسپالٹی جلپالی کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں ووٹلیس ویریفیکیشن پرگرام کر رہی ہے اس سلسلے میں بیک ورڈ کلاس مسلمانوں کو بی سی کی جگہ جنرل لکھا جا رہا ہے اور انہیں اپنی کاسٹ بی سی لکھانے کے لیے کاسٹ سیڈیفیکیشن دکھانے کو کہا جا رہا ہے جبکہ حکومت کا ایک جیو موجود ہے کہ مسلمانوں میں کونسا طبخہ بیک ورڈ ہے اور کونسا طبخہ جنرل ہے جلپالی ملسپالٹی کے عہدہ دار اس جیو کو ہلکے میں لے کر ووٹلیس ویریفیکیشن میں لاپروہی کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں میں پچھڑے طبخے کے کئی سارے لوگ موجود ہیں انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ کاسٹ سیڈیفیکیشن نکالا جائے اگر ووٹلیس ویریفیکیشن میں ان کی کاسٹ بی سی کی جگہ او سی لکھی جاتی ہے تو وہ بی سی کے لیے آنے والی حکومت کی سکیموں سے محروم ہو جائیں گے اس سلسلے میں انہوں نے ووٹلیس صحیح سے ویریفیکیشن کرانے کے لیے حکومت تیلنگانا کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے اس موقع پر کانگریس کے جلپلی مونسیپالٹی ورکنگ پریسیڈنٹ محمد حامد کانگریس کے جلپلی مونسیپالٹی پریسیڈنٹ میر عبداللتیف خان ایکس ایم پی ٹی سی ایراغنٹا سامد بن صدیق ایکس ایم پی ٹی سی سادت نگر عبدال راوف کانگریس جلپلی مینورٹی پریسیڈنٹ ایم ایم بیک شاکیر کانگریس بالاپور ویلیج پریسیڈنٹ محمد صادق کانگریس مینورٹی سٹیٹ جنرل سیکیٹری سعید بین حاجب کانگریس رنگریڈی مینورٹی وائس چیرمن سید فہاد کانگریس آریا دسٹریک وائیورسل پریسیڈنٹ مسنا روی کانگریس جلپلی مونسپالٹی پریسیڈنٹ ایمار پی ایس شیف کمار کانگریس بالاپور ماندل پریسیڈنٹ دانائیا کانگریس کنوینیر مہیچرم کانسیٹوینسی مینورٹی دیبارٹمنٹ جہانگیر خان کانگریس تیبہ کالونی پریسیڈنٹ ایم اے عظیم اور دیگر موجود تھے دیکھتے ہیں کانگریس کے جلپلی مونسپالٹی کمیٹی کا حکومت تو لکھا گیا لیٹر اور سنتے ہیں ان کا بیان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جلپلی مونسپال کانگریس کمیٹی کی طرف سے بات کر رہا ہوں آج جوے تیلنگانہ میں جو مونسپال کانسیل کے ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ ایلیکشن کے دہے جوے گھر گھر جا کر سروے کرو بول کے ایک آرڈر تھا کہ مونسپال کے جو ریوینیو دیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں آفیسر سے وہ گر گر پھر کے باویس تاریخ سے چار تاریخ تک گر گر پھر کے بی سی ایسٹی ایسٹی مائنارٹی ای بی سی ووٹرز کا جو ہے نا سروے کر کے وہ حساب سے ووٹر لسٹ کو فائنلیز کرو بول کے بولے لیکن آج یہاں ہمارے جلپلی مونسپالٹی میں کیا ہو رہا بولے تو یہاں کے جو آفیسر ہے وہ گر گر کا سروے نہیں کرے خالی آفیس میں بیٹھ کر جو ہے ایک سروے بنا دی ایک جھوٹا ریپورٹ بنا دے کے جلپلی مونسپالٹی میں جو ہے نوازار چلر جو ہے بی سی ووٹرز ہے بول رہے ایسٹی جو ہے نا ایسٹی جو ہے دو سو چار سو کچھ ایسا بتا رہے ہیں اور فارٹی سکس تھوزن چینج جو ہے او سی ووٹرز ہے بول کے بول رہے یہ جو ہے سارا سر غلط ہے یہاں پر جو ہے مسلم مائنارٹی بی سی ای گروپ کے لوگ ایٹی پرسنٹ ہے یہ سروے جو ہے نا کنڈکٹ یہاں نہیں کیا گیا کھتا پیٹ والا پور اور پاڑی شریف کے ایرے میں گھر گھر پھرے نہیں بی سی ای ووٹرز کو جو ہے نا کانٹ میں نہیں لیے ہم جلپلی مونسپال کمیشنر سے اور یہاں کے تحصیل دال سے اور آر ڈیو ساپ سے کلیکٹر ساپ سے ڈیمانڈ کر رہے کے یہاں کا سروے ری سروے کیا جائے یہاں کے مسلم مائنٹیز میں بی سی ای گروپ جو ہے ان لوگ جو ہے نا بی سی ای گروپ میں دال کے ووٹرز فائنلائز کیا جائے یہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ اوہ سی بی سی اور جتنے بھی دوسرے کمیونٹیز کے لوگ ہیں ہمارے پاس تو اس تعلق سے جو ہے ہم لوگ آگے بڑھ کے جو ہے اس کا ایک محیم نکالے ہوئے ہیں اور کام اس کے اپر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے آڈیو کندگور کو بھی دیئے ہوئے ہیں تیسلدار بالاپور کو بھی دیئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے سیکریٹری ایڈنسٹیشن یا میڈیو ڈیپارٹمنٹ کو دیئے ہو سی اومو پرنسپل سیکریٹری کو بھی دیئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی کچھ مسئلے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھی بتائیں جیسا منمانی بی سی لکھ دے رہے ہیں جس کو ہے جتنے بھی غیر مسئلے ہیں ان کو جو ہے بی سی خود بخود لکھا ہوا ہے ہم سوال پوچھیں کہ بھئی یہ بی سی کیسا لکھ رہے ہیں اب تب بولے نہیں یہ ہمارا سروے ہے ہم دوٹ دوٹ دا کے سروے کریں تو ٹھیک ہے یہی سروے جو مسئلے کے ساتھ کرنے کا تھا تو کیا کرے آپ لوگ تو بولے نہیں کچھ بھی نہیں کریں ہمنا ایسا ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی مسئلے کو بیک ورڈ کلاس ہے بی سی میں ہے تو ان کو جو ہے اب سیٹیفیکٹ جو ہے کس سیٹیفیکٹ رپیزنٹ کرو گے ورہے اب یہ کس سیٹیفیکٹ آئین ٹائم پہ مطلب یہ ارکشنز کے ٹائم پہ کون پروڈیوز کرتا اس کے پاس جا کے کون غریبت میں پیسیں خرچا کریں گا اس لئے ہمارا ہمارا ڈیمینڈ یہ ہے کہ آپ دوٹ 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 جا کے سروے کریے اور جیسا جیو میں جیسا ہے شیخ محمد وغیرہ تو آپ جیو کے حساب سے دیکھیں نام میں نہیں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو لکھ سکتے ہیں بی سی کوئی رپیزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیو کے حساب سے آپ کو کام کریے ہم یہ چاہ رہے ہیں ڈیمینڈ یہ ہی ہمارا اس سے اٹھ کے جو ہے جیسے ہی اب الیکشنز کا مسئلہ آ رہا سروے صحیح نہیں ہوا ہوا ہے سروے دہ دوبارہ کر کے جو ہے اس کے اوپر سخت جو ہے وہ کام کرنے کے حساب ہم دیمینڈ کر رہے ہیں شکریہ مونسپالٹی کے طرف سے اسٹاف کے طرف سے جو ڈیکلیریشن دیا گیا او سی بی سی مائناٹیز کے جو اوٹرز یہاں پر ہیمبل کر تو اس کے تعلق سے زیادہ تر چھسٹ ہزار کچھ اوٹ بتائے ٹوٹل چار وارڈ میں جلپلی مونسپالٹی کے جلپلی بالاپور اور ہمارے پاڑی شریف کتہ پیٹ تو یہ چار میں نو ہزار صرف بی سی ہیمبل کر بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو باقی کے ہیں او سی یہ اس کے طرف سے جو ہے یہ خالی یہ الیکشن کے حد تک ریزرویشن کے حد تک نہیں ہے اس کے بعد جو اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے سکیمس آئیں گے تو اس سے جو حقیقت میں بی سی ای مسلمس ہے وہ لوگ محروم رہ جائیں گے تو ہمارا یہ جو اتجاز یا اس کے ریپیزیٹیشنز جو ہم لوگ دیئے ہیں یہ ان سے نہ محروم نہ رہے ہیں یہ اس لئے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں بعد میں جو ہے الیکشن کے بعد بھی یہ ہماری کوشش جاری رہی ہے میں کانگریس پارٹی سے شاکر آج ایک اہم ایشو ہمارے بیچ میں آیا ہے یہ جلپلی مونسی پارٹی کے علاوہ سبھی 138 مونسی پارٹیز میں یہ ایشو ہے اور حکومت ایمیڈیٹ الیکشن کرانے کے لئے پتہ نہیں کیا چندرہ شکر راؤ صاحب کا انٹینشن ہے جو اتنی جللی الیکشن کر آ رہے ہیں جبکہ پوری طریقے سے سروے ہوا نہیں بی سی ایسی ایسٹیز جو زیادہ تعداد میں ہے ان کے سروے میں یہ سبھی منڈلوں میں کئی سروے نہیں ہوا من مرضی سے لسٹ دے دیئے ہیں سروے بغیر کرے کے تو ہم کانگریس پارٹی یہ ڈیمینڈ کر رہی جلپلی مونسی پارٹی کے ساتھ جتنے مونسی پارٹیز میں 138 مونسی پارٹیز میں ایلیکشن ڈکلیر کری گورنمنٹ تو اپنے اونچے جو کمیونٹیز والے ہیں وہ ڈومینٹ کرنے کے لیے یہ منارٹیز کو اسیس کو بی سیس کو اور اور دوسرے جو کمیونٹی ہے جو دلیت کمیونٹی ہے ان لوگوں کو بلکل ایوائٹ کر رہی جبکہ یہ بلکل غلط ہے اور حکومت جھوٹے داوے کر کے ٹی آر ایس گورنمنٹ یہ بتا رہی کہ ہم جو ہے دلیتوں کے ساتھ ہے اور بی سی ایس کے ساتھ ہے یہ بلکل غلط ہے انصاف کریے سہی سروے کر کے ریزرویشن سہی دیجئے تاکہ سہی حق سے یہ کمیونٹیز کو ان کا حق پہنچ سکے تو ہم ڈیمائنڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی ڈیمائنڈ کر رہے ہیں جو بھی الیکشن کرا رہے ہیں آپ اور وقت لیجئے دو مہنے نے چار مہنے لیجئے مگر سہی سروے کر کے یہ الیکشن کرایئے تاکہ سب کو حق پہنچ سکے یہی ڈیمائنڈ ہے کانگریس پارٹی کی اگر یہ نئی ہونے کی صورت میں ہم سبھی ملسی پالٹیز سے اپروچ ہو کے ایک بڑے پیمانے میں جبکہ کمیشنرز خود کوٹ میں آرڈر لیے ہم کو وقت چاہیے بلکہ پھر حکومت کیوں جو ہے اتنا جلدی کر یہ الیکشن اگر نئی ہونے کی صورت میں ہم سبھی ملسی پالٹیز کو جائیں گے وان تھرٹی اٹھ ملسی پالٹیز میں اور یہ بڑے پیمانے پہ اس کو اسٹیٹ میں احتجاج بنائیں گے جیسا ہمارے سبھی بھائیو نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے جو ڈی سی ای کے جو ریزرویشنز کے لیے جو ووٹر سکونٹ کر رہے یہاں پر وہ جو ہے ٹھیک تریقے سے نہیں کیے ہیں جب ہم جا کے کمیشنر آفیس سے جو رجوع ہوئے تو وہاں کے مینیجر سودرشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو آرڈرز ہے کہ مسلم گھر پہ گئے تو وہاں پر جو ہے سٹیفیکٹ اگر ہے تو ان کو بی سی ای میں کانٹ کر انٹری کرنا بول کے بول رہے تو میں جو ہے ہمارے کمیشنر سابریل سب سے میں سوال کر رہو کہ آپ کبھی یا کسی مدی راج کے گھر پر یا یادوں کے گھر پر یا گاؤٹ ساب کے گھر پر گئے تو آپ نے کبھی کیا ان کے سٹیفیکٹ پوچھا نہیں پوچھا صرف ان کا نام آگا تو بی سی لگ دی آپ نے آپ جو ہے جس طریقے سے جو جی او نمبر ہے جی او میں ہے کہ جو ہے شیخ محمد اور جو ہے دوسرے بھی کمیونٹی کے سو جو آ رہے تو ان کو آپ جو ہے جی او کے حساب سے دیکھ کے آپ جو ہے بی سی میں کونٹ کیجئے اس سے ہمارے کوئی فائدہ ہوئے گا آنے والے بجٹ سیشن میں رہن دو کچھ رہن دو ہمارے بستیوں کے لئے جو ہے بیک ویٹ کلاس کے جو ہے یہاں پر لوگ رہتے بلکے کچھ ہمارے بجٹ ہوئے گا کچھ سکیم سائیں گے جس سے یہاں پر جو سلم علاقہ ہے وہاں کے مسلمان لوگ جو بی سی میں آتے ہیں ان کو جو ہے فائدہ ہوئے گا تو یہ جو ہے ملسیپل کے عوضیدار جو ہے غیر زمیدانان جواب دے رہے ہیں تو میں جو ہے آلہ عوضیداروں سے جو اس سے ریلیٹیڈ ہے ان سے میں ڈیمائنڈ کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ ایمانداری سے جو ہاں پر جو ووٹر ہے اس کو انٹری کرجئے ہم یہ نہیں کریں کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو یا ریزرویشن دالو یا وہاں ریزرویشن جو ووٹرز جہاں پر زیادہ ہے جو بی سی کے جہاں پر ایک آنٹ ہوتے وہ آپ جنیون جو ہے وہ آپ جو ہے سینسر کے حساب سے آپ جو ہے آپ کی فائل آگے بڑھائیے بینزید مانی ٹرانسفور پر پیسے حاصل کرنے اور بھیجنے پر ملیں گے آپ انعامات بہترین سرویس کے لیے بینزید مانی ٹرانسفور ضرور تشریف لائے گرم گرمیوں کا تھنڈا تھنڈا آفر ڈی کیفی سٹوڈیو پہ موجی ٹوز ایک سف چائلز کی جگہ صرف 69 روپیز میں ازلان ٹوز انڈ روپیز کا سپیشل ہیچ پیکٹ صرف ساڑھے چار لاکھ روپے میں جلدی کیجئے